سب سے جو ضروری چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس شہر کا ایک وکیل تھا اس شہر کا ایک وکیل تھا اور اس نے پاکستان اس خواب کو سچا بنایا اور اسی آدمی کی وجہ سے قادیازم بہمت اللہ کی وجہ سے ہم یہاں آج کھڑے ہیں ان نے جو قربانی دی اس قربانی کو ہم ضائع نہیں کریں گے اپنا وطن ہے کسی کو ایک ایچ زمین نہیں دیں گے اپنی قوم ہے اپنے لوگ ہیں ہمارا سر ہمارا خون حاضر ہے پاکستان کے لئے بائیڈن کے لئے نہیں صرف اپنے وطن کے لئے آج موضوع یہ ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں رول آف لاؤ آپ سب وکل آئے ہیں مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں زیادہ بلکہ جب انشاءاللہ ایک دفعہ علی بھائی اور علی صاحب بول چکے ہیں تو مجھے تو شکروں سے پہلے بولنے کا موقع مل گیا ان کے سانسان شرم سے بول بھی نہیں سکتا وہ ایسے زبردست ان کی ایک مہار ہے رول آف لاؤ پہ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے جس طرح کراچی کی بیٹے ایک وکیل نے پاکستان بنایا اب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے آپ جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہو میرا سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن آپ نے پاکستان کے بیٹے عمران خان کی مدد کرنی ہے یہ وطن ٹھیک ہے آپ جس سیاسی طبقے سے ہوں آپ جس صوبے سے ہوں اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ بڑی سیریس باتیں ہو گئے یہ سب کا خون ذرا گرم ہو چکا ہے میری اس شہر سے بہت عابستگی ہے میری یہاں سے ایک بھاوی بھی ہیں میرے بھائی کے بچے بھی ہیں اور وہ ایک بہت مزیدار کامبینیشن ہے وہ آدھے اردو سپیکنگ ہے آدھے پتھان ہے لیکن جب دو تین سال کے تھے تو مجھے ایک دفعیاد ہے ہم سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا ہم پتھان صحیح والی اردو نہیں بولتے ہیں ہم قیمہ نہیں بول سکتے قیمہ بولتے ہیں تو میرے نیچیو سے کسی نے پوچھا آپ قیمہ کھائیں گے تو وہ ٹپکل خوچہ آگے سے کہتا ہے میں قیمہ نہیں کرتی ہے تو ہمارے بھی آج کل یہی حال ہے آدھا دماغ کام کرتا ہے آدھا نہیں کرتا ہماری جانٹ کیلئے خان صاحب میں اور خان صاحب سے الحمدللہ فردوس شمیر نقوی صاحب اور میں حضرت کو مل کے آئے ہیں اور یہ ناک کو بتا دو کہ ان کی حالت ہم سے بہتر ہے الحمدللہ گرمی سے کافی تنگیں ہو لیکن ایک لفظ جو وہ کمپلین کرے یا کہیں کہ کسی چیز کی کمی ہے یا کسی گرمی لگ رہی نہ الحمدللہ بلکہ میں حس رہی تھے ان کو آف تو ٹاپک کہ ان کے تو بال بھی ٹھیک تھا ہم سب کی کسی کے بال سفید ہیں کسی کے اڑے ہوئے تھے اور میں نام نہیں لوں گی ہمارا ایک کالیگ تھا وہ تو اتنا آپ دیدہ ہو گیا خان صاحب کو دیکھ کہ اتنا رویا سائلنٹ مو سے نہیں رو رہا تھا کہ خان صاحب اسے کہتے ہیں پیشہ کل ٹھیک کرو مرد ایسے ہوتے ہیں مذہب آگیا ہمیں کہا سر آپ کو نظر نہیں آرہا کہ ہماری اندر سے کیا حالت ہے خدا کا واسطہ نکلیں ہی ریفیوزڈ میں نہیں آرہا یا وطن ٹھیک کر کے دو یا میں اندر اٹھئے ایسا ایمان اللہ ہم سب کو دے اور اس کا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ فلسطین میں آج بھی رسول اللہ علیہ السلام ہمارا رب زلجلال علیہ السلام کے بعد عمران خان کا نام لوگ اٹھاتے ہیں کہ عمران خان ہوتا تو آج فلسطین میں یہ حال نہ ہوتا وہ اس وقت امت مسلمہ کا دنیا کا لیڈر ہے خان صاحب بشک ریاست مدینہ بنا رہے تھے بڑھ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پاکستان کی تمام اکیتیوں کی طرح کے لیے خان صاحب جی جی کیا ہوا ہے کیا مسئلہ ہے نہیں نہیں ہٹارے ہیوں جی جی آچھے جی ٹھیک ہو گیا آچھے جی خان صاحب کے بارے میں ایک خاصیت ہے کہ قیدیعظم رحمت اللہ علیہ کے جتے خواب تھے خان صاحب نے وہ پورے کیے پہلے نیچنل اسیمبلی میں اور پھر زمان پاک میں میں خود جب زمان پاک میں گئی میں نے سارے پاکستان کے ورکرز دیکھے اور وہ سب پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں تھے وہ پاکستان کے ورکرز تھے میں آپ کو یہ گیارنٹی سے کہہ سکتی ہوں ابھی جو میں الیکشن لڑکے آئی ہوں اپنے علاقے سے وہاں پہ مجھے نون لی کا بھی ووٹ پڑھا ہے پیپلز پارٹی کا بھی پڑھا ہے اے این پی کا بھی پڑھا ہے اور صرف اس لیے کہ خان صاحب نے پورے صوبے کو صحت کار دیا تھا آپ سے کبھی بھی کس حسبتال میں نہیں پوچھا جاتا کیا پی ٹی آئی سے ہیں کہ نون سے نہ آپ کو شناختی کارڈے آپ پاکستانی ہیں آپ کا صحت کارڈے اچھا جی اب خان صاحب کیا چاہتے ہیں ہم سے ہم یہاں کیوں آئے ہیں رول اف لاؤ کیا ہے خان صاحب نے سو دفعہ کہا دو نہیں ایک پاکستان لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں مجھے بتائیں کیا اس وقت ایک پاکستان ہے ایک قانون ہے ایک انصاف ہے ایک تھانہ ہے میں جب اڑیالہ جیل میں تھی تو میں نے پوچھا ہے کہ خسر پرینلل صاحبہ سے اب اللہ ان کو بکشی ان کے وفات ہو گئی ہے میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اسرلسوخ والے اور کون لوگ ہیں مطلب جو صاحب حساب تو آگے سے کہتی ہیں اللہ کے شکرے یہاں کوئی مالدار نہیں آتا صرف غریب ہی آتے ہیں تو یہ تاکہ ملک کا حال بنا دیا اس چھہتر سالوں میں کہ جیل جیل خانے تھانے کچھری غریبوں سے بھرو اور جو پانچ فیسر اس ملک کا دیمک ہے وہ اس ملک کو چاٹ گیا خان صاحب اس لئے نکلے ہیں نوٹ فر پی ٹی آئے ہیں خان صاحب پاکستان کے لئے نکلے ہیں اور خان صاحب کی گناہ کیا ہے میں آپ ان کی چار بڑے گناہ بتا دوں ایپسولیٹی نوٹ بولا ایپسولیٹی نوٹ کا مطلب کیا تھا کہ چاہے پاکستانی فوجی ہو پاکستانی پولیس ہو پاکستانی عوام ہو یا کوئی بھی ہو پاکستانی ہمارا خون اب پرائی جنگوں میں نہیں بہے گا آپ چین سے لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑے آپ ایران سے لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑے آپ افغانستان سے لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑے آپ روس اور یکرین سے لڑنا چاہتے ہیں ہمارا خون اس میں نہیں جائے گا پاکستانی ہر بارشندہ اہل تشی اہل سنہ سندھی بلوچی پنجابی پتھان اے جے کے جی بی جہاں سے بھی ہے وہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اپنے وطن کے لئے لاکھوں جانے قربان کی ہیں آگے بھی کریں گے لیکن دوبارہ بلتی ہوں بائیڈن کے لئے نہیں کریں گے یہ اپنے وطن پہ کریں گے صرف پاکستان اچھے جی اب اب انصاف اب دیکھئے ضروری بات اب رول اف لاکھ کی بات ہو رہی ہے انصاف کو انصاف دو انصاف کو انصاف دو کا مطلب سمجھ آرہے سب کے پلے پڑھ رہے ہیں کیا ہے ایک جج خط لکھتا ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ مجھ سے فیصلے لکالنے کے لئے عمران خان کے خلاف عمران خان کے پارٹی ورکر کے خلاف ہماری بیویوں کے بیڈرونز میں کیانگے رکھے گئے ہیں ہمارے بہنوئیوں کو برہنہ کر کے الیکسیکیوٹ کیا گیا ہے ہمارے گھروں میں پتاخی بھیجیں بھینکیں ہمیں اٹھایا جا رہا ہے ہمیں دھنکی اور پشاور کے ہائی کورٹ نے تو باقاعدہ ایک خط لکھ کے بتایا ہے لیکن وہ خط کو بھی میرے پاس نہیں کہ ہمیں افغان نمبروں سے فون آتے تھے کہ یہ کرو یہ کرو ورنہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا تو آپ مجھے بتائیں جب پاکستان میں آپ کی سپیریئر جوڈیشری وہ محفوظ نہیں اس کے پاس انصاف رہی تو میرا اور آپ کا کیا ہے ہم تو آج نہیں آج ہیں کل غائب ہو جائیں گے جو بلوچستان میں ہوتا تھا جو جبری دمشدیا ہوتی تھی اب وزارے پاکستان میں ہو رہی ہیں ڈاکٹر یاسبین راشد جیل میں ہے وہ عورت جس نے پورے پنجاب کو بچایا کوویڈ کرونا میں یاد ہے آپ کو جو پنجاب کی عبادی وہ پورے پاکستان کی عادی عبادی سے زیادہ ہے اور اگر وہ خاتون آگے نہ بڑھتی اور پاکستان کو نہ بچا کے ان کو کینسر بھی تھا اس زمانے میں اس عورت کو اعلام دیا اس کو جیل میں بٹھا دیا دیکھئے سیسلہ آپ نے کرنا ہے آئین کیا ہے آئین آپ ہیں ریاست کیا ہے ریاست آپ ہیں جو ٹیکس دیتا ہے وہ ریاست ہے جو لوگوں کی تنخائے دیتا ہے وہ میں اور آپ ہوں ہم ان لوگوں کی جیبے بھڑتے ہیں ہم ان سے اجازت نہیں لیں گے انصاف کی ہم ان سے اجازت نہیں لیں گے انسانیت کی ہم مانگیں گے ان سے اور ان کو دینا پڑے گا یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارے رب نے دیا ہے ہمارے آئین نے دیا ہے اور یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا لیکن پر امن طریقے سے اور آئین کے اندر اندر آخری بات دیکھیں میں نے آپ کو دیکھیں چیزے تو بتا دی کہ خان صاحب سے لوگ کیوں نراض ہیں لیکن چار چیزیں تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کیوں کہا انہوں نے اوائی سی کی چار میٹنگز کیوں کروائی پاکستان میں صحت کار کیوں دیا احساس پروگرام کیوں دیا میں آپ سب کچھ ایک بات کہنے آئی ہوں اگر اس پاکستان کو بچانا ہے خان نہیں پاکستان خان میرے ایک رہنسان ہے خانی ہے ہم سب نے اپنے رب سے کسی نہ کسی دن تو ملنا ہے لیکن جو بندہ آپ کے لئے جیل میں بیٹھا ہے کہ ان کو اس کو ایک آزاد خودمختار اور عزتدار پاکستان چاہیے سیٹھ بیس لاکھ روپیڈ دن کے کم آتا ہے اور اس کے نوکر کو اس کے بچارے ڈرائیور کو اس کے باورچی کو بولتے کہ تم بیس ہزار مہینے کا لے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تو اس کو تنخواہ نہیں دے رہا آپ کے رہے جب تک ہم سب میں انصاف نہیں آئے گا اور وہ تو ہم لیچو دے سکتے انصاف کا لیکن پاکستان میں سسٹم کیا ہے ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور باورچی کا بیٹا باورچی نوکر کا بیٹا نوکر چوکیدار کا بیٹا چوکیدار اور بڑے صاحب کا بیٹا بڑا صاحب یہ نہیں چلے گا اب یہ بلپل نہیں چلے گا اور اسی لئے میں بار بار کہتی ہوں کہ نہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے اور نہ یہ عمران خان کا عمران خان کو اللہ نے زندگی صحت اولاد نام عزت کسی چیز کی کمی نہیں کی وہ ہمارے لئے اندر بیٹھائے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو پھر یا اس طرف ہو جائے پاکستان کی طرف یا بائیڈن کی طرف یہ لڑائی اس وقت صرف ایک باگل آدمی کے ساتھ ہے جس نے فلسطین کو بھی چورے چورے کر دیا جس نے یوکرین کو بھی تباہ کر دیا انشاءاللہ یہ سب لوگ یہ آئیل ایف یہ خان صاحب یہ خان صاحب کے ٹین ہم سیسا پلائی دیوار ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم آزادی لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شاید میری جنریشن اس کا پھل نہ کھا سکے بہت آپ کے بچے وہ ضرور یہ دن دیکھیں گے